بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی ڈاکٹر ناصر عباس ہے اور میں پی ڈیڈک ہیمیٹولوجس آنکولوجس ہوں اور ہیڈ کر ہوں بون مریو ٹرانسپرانٹ یونر چیلن ہاسپیٹل لاہور آج اس ٹوپک میں میں بات کرنے جا رہا ہوں تو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو سپیشلی جو وہ خاندان جہاں پہ تھیلسیمیا کے مریض ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا کہ تھیلسیمیا اب قابلی علاج ہے جس طرح ہم کہتے تھے کہ پہلے تھیلسیمیا کا نام خاندان میں آتا تھا تو لوگ ڈر جاتے تھے مگر اب تھیلسیمیا قابلی علاج ہے جس طرح پہلے بھی بات کر رہا ہوں تھیلسیمیا میجر تھیلسیمیا مائنر تو پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تھیلسیمیا مائنر کیریئر ہونا کوئی بیماری نہیں ہے تھیلسیمیا میجر وہ لوگ جن کو خون لگتا ہے جن کو اگرنا وقت پر خون نہ لگا تو خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ تھیلسیمیا میجر بھی قابل علاج ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تھیلسیمیا میجر کی صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے اور وہ ہے ٹرانسپناٹ نو کہا ٹھیک ہے الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپناٹ ہے اب اندھے ہی کچھ جین ترپیز بھی آگئی ہیں مگر وہ کسٹ اس کی اس قدر زیادہ ہے کہ کروڑوں میں اس کی کئی کسٹ ہے جو پاکستان میں اکثر پاسیبل نہیں ہے بلکہ دنیا میں اکثر جنگوں پر پاسیبل نہیں ہوگا اب ایک تیسرا نیو علاج بھی آگیا موجودہ وہ ہے دوائیوں کی مدد سے تھیلسیمیا کو کنٹرول کرنا دیکھیں تھیلسیمیا کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو خون نہ لگے آپ کا معلوم ہے کہ اگر بچے کو خون لگے گا اور بار بار خون لگتا چلا جائے گا اس کی وجہ سے ملٹیپل کمپلیکیشنز جیسے اس میں کوئی انفیکشن ہو جانا خون لگنے کی وجہ سے بچے کی گروت میں شوز ہو سکتے ہیں خون لگنے کی وجہ سے فولات کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے بار بار خون لگنے کی وجہ سے اور فولات کا تمام ہارمونز پر افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے گلینٹس پر افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے جگر پر افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ پر افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو خون لگنے کے بہت سارے نقصانات ہیں تو اگر کسی وجہ سے خون لگنا کم ہو جائے تو ہم ان تمام کمپلیکشن سے بچ سکتے ہیں اور اگر ہمارے ٹرانسپرانٹ کا بھی پلین ہے اس بچے کے لیے تو ہم وہاں تک بغیر خون لگے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اب دوائیں کام کیسے کرتی ہیں دوائیں پہلے بھی استعمال ہوتی تھیں مگرہ ملٹیپل اور دوائیں آگئی ہیں دیکھیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جس کے لیے میں اپنے لوگوں تک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب سائنسزانوں نے سوچا کہ پہلے چھ ماہ تھالیسی میاں کے بچے کو خون نہیں لگتا اور چھ ماہ کے بعد لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پہلے چھ ماہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بچے کو خون نہیں لگتا تو وہ ہماری ہیموگلوبن ہیں ہیموگلوبن چینز ہیں جو کہ پہلے چھ ماہ ہمارے جسم میں رہتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں اس لیے چھ ماہ کے بعد ہمیں خون لگنا شروع ہو جاتا ہے تھالیسی میاں کے بچوں کو تو اس لیے نیو میڈیسنز جو شروع کی گئیں وہ یہی کہ اگر ہم وہی خون واپس لے کے آ جائیں جو پہلے چھ ماہ بچوں کے اندر موجود تھا تو ہم لوگ ان بچوں کو خون لگنے سے بچا سکتے ہیں تو یہ ٹرائل شروع کیا گیا پہلے ہیڈرا شروع کی پھر اور میڈیسنز اب اندھئی آگئی ہیں جس کی وجہ سے اب ان بچوں میں ہم ایچ بی ایف کے لیول کو انکریز کر دیتے ہیں یہ وہ ایچ بی ہے جو کہ ہمارے بچوں میں پہلے چھ ماہ رہتی ہیں ہم سب میں پہلے چھ ماہ رہتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس لیول کو اوپر لے کے آ جائیں تو ہم خون لگنے سے بچ سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے اگر فرض کریں کہ سو بچوں میں ٹرائل دیئے ہیں ان میڈیسنز کو تو ہم نے دیکھا تقریباً مور دن فورٹی فائل پرسنٹ بچے ایسے تھے جن کو خون لگ رہا تھا مگر خون لگنا بند ہو گیا کیونکہ ہم اس کی ایچ بی ایف کو لیول کو پر کے لے کے آگئے میڈیسنز کے ساتھ اور ان کو خون لگنا بند ہو گیا میں صرف ہیڈ اکسیوریا کے بات نہیں کر رہا میں اور میڈیسنز کے بھی ساتھ بات کر رہا ہوں تو ان کی جب ہم نمبر ون نمبر ٹو جو کمپلیکشن آتی ہے کہ صرف خون لگنا کافی نہیں ہے خون کا نہ لگنا کافی نہیں ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی میڈیسن دے رہے ہیں تو بچے کی گروت کیسی ہو رہی ہے جب میڈیسن دے رہے ہیں تو کیا بچے کی گروت نارمل ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خون کی کمی تو دور ہوئی ہے مگر جگر تلی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میڈیسن کے کامیابی جب ہم کہیں گے اس وقت کہیں گے کہ جب نہ خون لگ رہا ہو نہ بچے میں خون کی کمی ہو رہی ہو کسی بھی وجہ سے نہ بچے کے جگر تلی میں اضافہ ہو رہا ہو اور اس کی گروتھ نارمل ہو رہی ہو اور ہم نے دیکھا ہے کہ مور دن 45% بچے ریسپانڈ کی ہیں میڈیسنز کے اوپر اور اللہ کا شکرہ ان کے خون لگنا بند ہو گیا ہے تو اس لیے میں اپنے لوگوں سے جو لوگ تھلسیمیا کی فیملیز ہیں جن کے گھروں میں یا جن کے خاندان میں یا ارد کے تھلسیمیا کی بچے ہیں میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنا میڈیسنز کی ٹرائل ضرور کیجئے اگر میڈیسن کے ٹرائل سے بچے کو خون لگنا بند ہو جاتا ہے تو ہم ایک تائم مل جائے گا کہ ہم ٹرانسپارٹ پلان کر بھی لیتے ہیں کبھی ہم آج سے نہیں دس سال بعد اتنا فینانچلی اوسٹ ہوں کو زائیں گے ہم کبھی ٹرانسپارٹ کر آنا چاہتے ہیں تو ہم اتنا گیر مل جائے گا کہ ہم بچے کو خون لگے بغیر وہاں تک پہنچا سکیں اور کمپلیکشن سے بچا سکیں بہت بہت شکریہ